جناب بہت سے لوگوں کے جو ارمان ہیں وہ آنسوں میں بہ گئے ہیں دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے ہیں کن کے ارمان جو ہیں وہ ایسے بہ گئے ہیں کن کو تکلیف ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ارمان خان صاحب بڑی تکلیف میں ہے بلکل وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے ارمان خیر ان کے آنسوں میں نہیں بہے ارمان تو کسی اور کے بہے ہیں لیکن تکلیف امران خان صاحب کو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور امران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ان کو رولاؤں گا میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا اپنے لوگوں کو رولا رہے ہیں اپنے وہ لوگ جنہوں نے امران خان صاحب کے کہنے کے اوپر نہ صرف نومائی کیا بلکہ اپنے وہ لوگ جو اب بھی امران خان صاح یونی فارم سے عمران خان اور ان کے جتنے بھی فالورز ہیں ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں یوتھیوں کو اب اس ٹائم پر بردی سے الوجی ہوگی وہ جہاں پر بھی کسی کو بھی یونی فارم میں دیکھتے ہیں کوئی پولیس والا ہو کوئی سیکیورٹی والا ہو اس کے پر چڑھائی کر دیتے ہیں اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں گنڈا گردی دکھاتے ہیں اپنی طاقت وہیں دکھا سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ان کو رولایا بھی بہت ہے ان کو خوار بھی بہت کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر یہ لوگ مزید خوار ہونے والے ہیں یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہی کہ کسی فوجی نے میرے کان میں آ کے بتا دیا یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں ان کی کرتوکتیں ایسی ہیں اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس لئے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی اندر بھی لڑائی باہر بھی لڑائی اب باہر کی لڑائیاں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان کے سن نہیں رہا نا ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے والی ہوں اب سے تھوڑی دیر میں بہت بڑی خبر اس ٹائم پہ جب یہ خبر میں آپ کو دے رہی ہوں کسی بھی میڈیا کے اوپر ابھی نہیں ہیں آنے والے دینوں کے اندر یہ ایک دفعہ پھر سے میڈیا کی زینت بن جائے گی لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا خبر ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور وہ ہار نہیں مان رہا وہ ہار بھی مان چکے ہیں خوصلے پست ہو چکے ہیں خوصلہ ہی ختم ہو گیا ہے یہ اتنا چڑیا جتنا دل ہو گیا اس لئے لڑائیاں اور یہ ہیں اس بارے میں بھی بات کرنی ہے اور پنڈی نے شہباز شریف اور بلاول کو بہت ہی تھنڈا تھار رسپونس دیا پنڈی نے بلاول اور شہباز شریف صاحب کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے سب کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گی لیکن سب سے پہلے جن کے ارماس وہ میں بہ گئے بڑے بڑے لوگ میں دیکھ رہی تھی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ میں سن رہی تھی کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ سنم جعوید آئیں گی تو جی جو مریم نواز ہیں ان کا تو سیاسی طور پر کخ نہیں بچے گا مریم نواز ہار جائیں گی سنم جعوید یہ اب ان کو جواب دیں گی سنم جعوید انہیں 120 سے بھی الیکشن لڑیں گی اور وہ آیات صادق کو بھی وہاں سے ہرا دیں گی مطلب اتنی باتیں بڑے بڑے ایکٹرز نے ان کو سپورٹ کیا سنم جعوید کے حق کے اندر وہ ٹویٹس کی ایتھے رکھو جی سنم جعوید نے خود ہی جو اپنے الیکشنز کا جو پلان ہے اس سے وڈروہ کر لیا انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن لے گیا اب اصل وجہ اس کی کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بان بان نائن میں جب گئی تھی مریم نواز والے حلقے میں جس دن وہ اتنے آفس کا ایک اپتتہ کرنے کے لئے گئی ہیں اور ذائب بتایا جب مریم نواز اور اس تیچر کے جب لیڈر ایک چھوٹی سی تقریب میں بھی جاتے ہیں تو بہت بڑی بن جاتی وہ جلسہ بن جاتا ہے تو وہاں پر جی معاملہ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑا جلسہ بن گیا اور وہاں پر خیر پھر میں نے لوگوں سے بات کی ان دی سینس کے جن لوگوں نے وہاں پہ ارگنائز کیا تھا جو حلقے کے اندر دو ٹو کیمپین کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون والے ان سے بھی میں نے بات کی تو تب پتہ چلا کہ جی وہاں پہ جو عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں نا ان کو ٹکٹ دیا کیا تو ادھر کوئی اتنا زیادہ شورشان نہیں ہو رہی تھی اور عباد فاروق صاحب تو دیریکٹلی نوہ مئی کے اندر انوالف رہے ہیں دیریکٹلی اور خیر پھر اس کے بعد جی سنم جعوید کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اس کے بعد جب سنم جعوید کو یہ پتہ چلا اور جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کو تو پی ٹی آئے کنسیڈر ہی نہیں کر رہی ہے آپ نے نومینیشن پیپرز جمع کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سنم جعوید نہیں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہیں عباد فاروق کے جو بھائی ہیں شہزاد فاروق وہ جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں تو انہوں نے کہا ہاں ہے تو بستی جائی ہوگی میری انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے پیپرز جو ہے وہ بڈڑا کر لے تو وہ جتنے بھی لوگوں کے ارمان تھے اصل میں لوگ جلدی کر دیتے ہیں مٹھائیاں کھانے میں اور لوگ جلدی کر دیتے ہیں خوشی منانے میں یہ حال دونوں طرف ہی ہے مطلب پیٹی گائے والے بھی کچھ کم نہیں ہیں انہوں نے یہ سنم جاوید کی خبر سنی اور جی بڑا انہوں نے بٹھائیاں اور پوری جو انہوں نے آرڈر کیے تھے نا میٹھے وہ لینے کے دینے پڑے گئے ان کو اب کون الیکشن لڑا ہے مریم نواز کے اپسٹ وہ جی عباد فاروق صاحب کے جو بھائی ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور سنم جاوید کہیں سے بھی کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہی ٹھیک ہے ایک تو میں نے آپ کے خبر دین تھی دوسری خبر یہ ہے کہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر منشور کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی تو میں نے کہا میں پہلے آپ سے منشور کے حوالے سے بات کرنوں سوری نارو کے حوالے سے منشور تو خیر سب کے آگئے ہیں لمبے چوڑے منشور ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تو ویسے تکلیف ہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو منشور ہے نا 168 پیجز کا 168 پیجز کا منشور I'm 100% sure ان کا منشور بلکل ویسا ہے جیسے انہوں نے حکومت میں چار سال پہلے حکومت میں آنے سے پہلے دیا تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ نوکریہ نوکریہ انہوں نے نوکریہ کے دینی تھی ہم جیسے لوگوں کی نوکریہ عذاب کرنی تھی انہوں نے ہماری سیلریز پہ کٹ لگائے ہمارے exactly میری سیلری پہ کٹ لگا بالکل میری سیلری پہ کٹ لگا اور دو تین سال تک ہم اپنی کٹوٹی والی سیلری لیتے رہے تھے چاہے وہ کروڑنا کے نام پر انہوں نے کٹ لگایا ہو کووڑ کے نام پر چاہے انہوں نے اس نام پر کٹ لگایا ہو کہ جی وہ حالات خراب ہیں سرکار اشتہار ہم چینلز کو اس طرح سے نہیں دے سکرے یا ہمارے وہ سرکار اشتہاروں کے پیسے فسے ہیں انکرز کی سیلری پر کٹ لگا ان کی نوکریہ کے لیے زندگی عذاب ہو گئے تھی کیونکہ مصبت ریپورٹنگ کرنی تھی یہ ہمیں آرڈر آتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتے تھے میرے شوک کے لیے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ایکانومی پر کیوں بات ہو رہی ہے یہ کیوں تنقید ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ چلے چینل کا لائسنس کینسل کر دیں پروگرام آپ کا ختم کر دیں مطلب اس قسم کی دھمکی آتی تھی مجھ جیسے لوگ جو نوکری پر لگے ہوئے تھے میری زندگی ان لوگوں نے حرام کر دی تھی چار سالوں میں میں کیا بتاؤں وہ تو کوئی آخری سال جا کر جب پتا چلا کہ اچھا جی اب کوئی دمخم ہے تو پھر وہ جو کوئی ٹوٹی والے جو پیسے تھے وہ واپس ہوئے پھر کچھ حالات ہم لوگ کے بہتر ہوئے انہوں نے ایک کرو نوکری ہے تو ان کا ون سکسٹی ایک پیجز کا جو بھی نیا منشور آئے نون لکھا نعرہ ہے پاکستان کو نواز دو اچھا مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہینوں نے سستا سنعرہ دیا ہے سستا سنعرہ ان در سنس کہ کوئی ہارڈ ورک نہیں کیا کہ کوئی آپ پہ کسی پنچ لائن لے آئیں یہ ہے جی کہ جی بس نواز شریف کو دے دو یہ تو نعرہ وہی ہے ایسا نعرہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جی پاکستان کو بلابل دو پیٹی گائل کہہ سکتی ہے پاکستان کو عمران خان دے دو متحدہ قومی موومنٹ کہہ سکتی ہے پاکستان کو مکم پاکستان دے دو تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ کچھ کریٹیوٹی ہوتی لائن کے اندر یا تو پھر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نواز شریف کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی سپیشل چیز ہے کہ وہ آپ کوئی انام ہے جو کہ آپ پاکستان کو دے دیں سو بڑا مطلب مجھے لگا یہ کس طرح کا نعرہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو کوئی اور بہتر کریٹیوٹی یہ لا سکتے تھے ویسے تو اریجنل ان کا نعرہ جو تھا وہ ووٹ کو عزت دو تھا لیکن وہ ووٹ کو عزت دو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو تو ٹھیک ہے انہوں نے نواز شریف کے نام سے اس کو منصوب کیا ہے بڑا ہی شخصیت پرست قسم کا ان کا نعرہ ہے تو ایڈون نو کہ ان کے کس طرح سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح جس طریقے سے میں دیکھ رہی تھی اس نعرہ کو میں نے کہا جی وہ میں آپ کو بتا دو یہ مزید بہتر ہو سکتا تھا بہت اچھی کریٹیوٹی آ سکتی تھی ایک بڑا ہی پروگریسیف قسم کا نعرہ بن سکتا جیسے وہ نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو بڑا اچھا نعرہ تھا خدمت کو ووٹ دو یہ بھی بہت اچھا نعرہ تھا خدمت کو ووٹ دو اب نہ ووٹ کو عزت دو نہ خدمت کو ووٹ دو نون لیگ نے کام اچھا کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے باقی باقی پارٹیز کے مقابلے میں نون لیگ کا جو کام ہے جیسے وہ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کا جو کام ہے جیسے اٹھاروی ترمیم ہے نیف سی اوارڈیس قسم کے وہ بھی اچھے کام ہے لیکن ان کا جو ڈائریکٹ عوام کے ساتھ جو ریلیف فیکٹر ہے وہ والا ان کا کام اس طرح نہیں تھا جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی آسف علی زرداری کے ٹائم پر جب وہ پریزیڈنٹ تھے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پنجاب میں اب لوگوں کو تو وہ یاد ہے لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا کہ اٹھاروی ترمیم ہو یا این ایف سی اوارڈ ہوا یا ساری پاوز انہوں نے جو ہے وہ وزیراعظم کو دیں یعنی یوسف رضا گلانی صاحب کو دیں اور آسف علی زرداری صاحب نے بحیثیت صدر اپنے پاس پاوز کام رکھی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن جب تھالی میں کھانا پڑوسنے میں زندگی کے ڈیلی کام کرنے میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی ہونے کی وجہ سے اگر ڈککت آئے تو لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے دوسری طرف نونگلی کا کام کسی اور طرح کا ہے وہ کسی اور طرح کا کام کرتے پیپلز پارٹی کا جو نعرہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نعرہ یہ ہے چنو نئی سوچ کو اچھا نعرہ ہے چنو نئی اگین نئی سوچ کو چننا ہے لیکن نیا تو نہیں ہے نا کچھ سب پرانا ہی ہے خاص طور پر میں بلاول کی بات کروں تو وہ خود میں ان کو ایک جلسے میں سن رہی تھی اور ایک جلسے کے انہوں نے بولا کہ نواز شریف چور ہے ابھی یہ تو نعرہ عمران خان نے چار سال اپنی دور حکومت میں یعنی جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی چار سال یہی کہتے ہیں چور ہے ڈاکو ہے چور ہے ڈاکو ہے اس سے پہلے جو چار سال آپوزشن میں رہے یعنی پچھلے آٹھ دس سالوں سے ہم یہی نعرہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے نواز شریف چور ہے پیپلز پارٹی نے نہیں سوچ کہ اندر یہ کون سا نعرہ ڈال دیا اچھا پھر ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات کراچی میں چل رہے ہیں نازمہ باد کے اندر مطلب ایمکو ایم کا جو ایک واقع ہے وہ شہید ہو گیا پیپلز پارٹی کا جو ایک واقع ہے اس کو وہ زخمی ہو گیا فائرنگ ہوئی اور اپیرنٹلی جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ فائرنگ ہو کیونکہ دونوں ریلیز آمنے سامنے آگئی تھی وہ جو ایک بیٹ سین ہوا وہاں پر تو وہ بھی تو اتنی پرانی گھسی پیٹی سیاست ہے اس میں یہ چنو نئی سوچ کہاں سے آ گیا پھر بلاول کو میں نے دیکھا کہ وہ اسلامباد کے اندر زیبست یونیورسٹی آئی ایس تو اس کی کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے اب اچھی بات ہے انٹریکشن کرنی چاہیے پتہ کیا بلاول کے اوپر میں اس لیے بھی زیادہ بات کر رہی ہوں آج کل پچھلے کچھ عرصے سے جنونلی آج کل کے دور کے شخص ہیں وہ آج کل کی مطلب وہ یوت جنونلی ہیں اور ان سے میں اس لیے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی آئے یا اگر میں انڈیویجولز کی بات کروں نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز یا اگر آسف علی زرداری کی بات کروں یا اگر میں عمران خان کی بات کروں تو میں بہت زیادہ کنمنس تھی کہ ان سب میں اگر کوئی ڈیفرنس لے کر کے آئیں گے وہ بلاول لے کر آئیں گے کیونکہ وہ نئی سوچ والے ہیں لیکن نعرہ تو انہوں نے دے دیا کہ چنو نئی سوچ کو لیکن باتیں وہی پرانی ہیں اب اسلامباد میں بیٹھ کر کے وہ جو Q&A سیشن کر رہے ہیں ایک بند کمرے کے اندر وہ Q&A سیشن اسلامباد کے ان بچوں سے کر رہے ہیں جن کی بیسک نیسیسٹی روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہیں وہ ایک پریویلیج کلاس سے ہیں اور واقعی پاکستان میں اگر آپ کے سر پہ چھت ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے تو آپ پریویلیج کلاس میں ہیں they go to the English medium English speaking college and schools and universities تو اسلامباد میں بیٹھ کر کے ان سٹوڈنس کو یا جن کے آپ questions انٹرٹین کر رہے ہیں for that matter they are from a privileged much privileged کلاس ان کو کراچی کے سندھ کے اندرون سندھ کے پنجاب کے یا لہو کے یا ان علاقوں کے problems کا کیا پتا یا ان لوگوں کے problems کا کیا پتا جن کا مسئلہ ہے روٹی کپڑا اور مکان جن کو load shedding effect کرتی ہے جن کے پاس جب بطی چلی جاتی ہے بجلی چلی جاتی ہے تو ان کے پاس UPS generator کی سہولت میں اثر نہیں ہوتی جہاں پہ جب gas load shedding ہوتی ہے تو ان کے پاس microwave oven کی سہولت میں اثر یا اس کا alternative نہیں ہوتا you know so اس وجہ سے I think I don't know نہیں ہے نا کچھ نیا نہیں ہے اس میں آجائے جی MQM MQM نے وہی اپنا اردو speaking card استعمال کیا ہے اپنا وہی انہوں نے مہاجر card استعمال کیا اپنا vote اپنوں کو دینا اور اب یہ سارے اپنے ہیں نا people's party بھی ہماری ہے noon league بھی ہماری ہے pti bھی ہماری ہے یہ جتنے بھی candidates ہیں حالانکہ میں عمران خان صاحب کی سخت ان کی policies کی تنقید کرتی ہوں میں بلاول کی بھی جو کچھ باتیں ہیں ان کی تنقید کرتی ہوں شباز شریف صاحب کی میں دور حکومت کی میں بہت تنقید کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو 16 مہینے کی حکومت جو شباز شریف صاحب نے کی ہے توبہ 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 ساڑی واقعی توبہ توبہ کرا دیتی ہے مطلب مجھے بالکل ان کا یہ طرز حکمرانی پسند نہیں آئے شباز شریف صاحب failed as a prime minister ہاں ایسا اتحادی ایسا اتحادی شباز شریف صاحب کو پورے نمبر ہے کہ انہوں نے سب کو سیٹ رکھا پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کو جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو انہوں نے سیٹ رکھا راج ریاض صاحب کو بھی انہوں نے سیٹ رکھ لیا تھا اپوزیشن کو بھی but as a prime minister when it comes to delivering to the people of پاکستان نہیں بالکل سیٹ نہیں رکھا تو بھئی مطلب وہ بھی پھر بھی من کے بارے میں بھی کہتی وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں تو یہ اردو کارڈ مہاجر کارڈ اردو سپیکنگ کارڈ انہوں نے استعمال کر لے جی اپنا بوٹ اپنوں کو دینا اور پیٹی کا ہے کہ وہی نارا جی ریاست مدینہ اور کیا ہے گلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے مطلب انہوں نے تو پتہ نہیں کونسی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں کہ انہوں نے تو ایسی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں کہ آپ کا انٹی سٹیٹی بن جائے آپ انٹی پاکستانی بن جائے اس طرح کا نارا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں اچھا نارا صاحب خیر مجھے یاد آیا کہ جو بلاول نے اور جو شباز شریف صاحب نے پنڈی میں جلسے کیا اچھا پنڈی سم میرا مطلب یہ آپ کی ایجنسیز اور آپ کی جی ایج کی اور یہ ادارے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو اور شباز شریف صاحب کے جلسوں کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی وچ مینز کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم لین کا وہاں پہ بہت ہی تھنڈ پروگرام ہے تھنڈا رسپونس ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا سینہ نون لکھ کی جتنی ٹیم ہے وہ ایک جلسے مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کس کو ووٹ ملنا ہے اور کیا کرنا بکوز شباز شریف اور بلاولی پی ایم لین پیپلز پارٹی کو اتنا پنڈی کے لوگوں نے اتنا ایکسپٹ نہیں کیا اتنا کچھ نہیں کیا حالانکہ پنڈی کی جو ٹیم نون لکھی ہے وہ کافی ایکٹیف ٹیم حنیف عباسی ہے دانیال چودری ہے اس میں اس میں طاہرہ اور انزیب صاحب یعنی کہ کافی اچھے خاصے نامی گرامی ایسے لوگ جو کہ موبلیٹی یوں نو کر سکتے ہیں تو ایڈون نو بھائی جن یہ اپنی دونوں پارٹی زیزہ چیک کر لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر نئی سوچ کیوں نہیں چل رہی ہے اور وہاں پر نواز دو کیوں نہیں چل رہا ہے تو یہ بھائی جن آپ چیک کر لیں ہم نے تو آپ کو پہلے وان کر دیا ہے کہ ای ٹھنک سو کہ سم سپرائز اس کامنگ فرم پنڈی رائی سو ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی آخری چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے یہاں پر اس ٹاپک کے اندر وہ ہے کہ جی امران خان صاحب کا جو حوصلہ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے ان کا پارہ بلکل ہائے اب اور کیا کرے جو فرسٹریٹیڈ آدمی ہیں غصے میں آدمی وہ ان کا پارہ ہائے ہوگا نا ان کی ذہنی جو حالت ہے وہ ہی ان کی تھوڑی سی خراب ہوگی کیونکہ ظاہری سی بات ہے سائفر کا جو معاملہ ہے وہ دھرہ دھر چل رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے وہ چل رہا ہے ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے اس کا نتیجہ آئے ہی آئے اور ہمیں تو لگ رہا ہے خیر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ چند سالوں کی قید ہوگی چند سالوں کی سزا ہوگی لیکن پی ٹی آئے والے ہی کہہ رہے ہیں کہ پھانسی دین چند دینے پھانسی دین چند دینے آپ پتہ نہیں اب آپ ان کے اپنے لوگ ہی لٹکانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو میں تو خر کچھ نہیں کہہ سکتی مجھے تو ایسے لٹکانے والا سین تو نہیں لگ رہا مطلب وہ پھانسی پھانسی والا لیکن عمران خان صاحب کا لٹکانے والا سین ہو رہا ہے کہ کسی طرح سائفر لٹک جائے اب اس چکر کے اندر ایک سے بھلے دو وہ جیسے کہتے ہیں نا خالی عمران خان صاحب نے نہیں شاہ محمد قریشی صاحب بھی عمران خان صاحب کی ڈگر پر لگ گئی ایسی ایسی باتیں تانے گالیاں لانتے ملامتیں بددعائیں ذات ان کی پرسنل ذات پر اٹیک کیا عظم خان کی ان کے خاندان پر اٹیک کیا اتنی گندی گندی باتیں مطلب ان کے بارے میں کی کہ جو یہاں تک کہ دیفنس کانسل کو بھی پڑھ گئے دیفنس کانسل کو بھی جھاڑ دیا کہ محول اتنا خراب ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے سماعت کو روکنا پڑا اس کے بعد دوبارہ اب دیکھیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ منٹوں کے لیے ہی سماعت روکی جا سکتی ہے نا اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی حرکتیں کر کے کوئی لمبے چوڑے قسم کی سماعت روک جائے گی ایک پیغام پہنچایا گیا ہے بڑے گھر کو جی ایچ کیو کو کہ جی خدا دا باستے ساڈی سن لو اور پھر وہاں سے آئی ہو خبردار پھر آگے ہو ساڈی کول چلو بھاگو ایسے ٹھیک ہے ابھی کے لیے بس میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں جیسے مزید یہ خبر اور پکے گی ہم آپ کو اس بارے میں اور مزید اپ ڈیٹ دیں گے ابھی کے لیے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو ملیں